پنجاب اسمبلی کے نشست پی پی دس چکری سے نون لیگی راہنما چودی نئی مجاز کامیاب ہو گئے ہیں غیر سرکاری غیر حتمی نتیجے کے مطابق انہوں نے واضح اکثریت سے فتح سمیٹ لی ہے چودی نئی مجاز پہلی مرتبہ الیکشن لڑے اور پرانے سیاستدانوں چودی نصار اور چودی آمر افضال کو انہوں نے شکست دی ہے اور انہوں نے یہاں سے کامیابی حاصل کر لی ہے چودی نئی مجاز پی پی دس چکری کی نشست جیت گئے ہیں اور واضح اکثریت انہوں نے یہاں سے حاصل کی ہے پہلی بار انہوں نے الیکشن لڑا تھا لیکن انہوں نے جو پرانے سیاستدان ہیں چودی نصار علی خان جیسے انہیں یہاں سے شکست سے دوچار کیا ہے اور دیفنیٹلی یہ ایک بڑی کامیابی ہے جو کہ چودی نئی مجاز نے حاصل کی ہے پنجاب اسمبلی کی نشست پی پی دس چکری ان کے نام رہی ہے عوامی خدمت کے ذریعے عوامی حمایت کے ذریعے انہوں نے یہ نشست حاصل کی اور جس طرح سے انہوں نے اپنے حلقے میں کیمپین کی انہوں نے لوگوں کے ساتھ ملاقات کی اور دور ٹو دور کیمپین کی دیفنیٹلی یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے اور نہ صرف کامیابی بلکہ واضح اکثریت سے یہ کامیابی ان کے نام رہی ہے چودی نئی مجاز ایک عوامی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں اور انہوں نے اپنے حلقے میں عوام کے لیے جو کام کیے اور اس کے بعد پھر اپنی کیمپین کے دوران بھی ان کے جانب سے یہ وعدے کیے گئے کہ اگر وہ جیت جاتے ہیں تو دیفنیٹلی وہ اس حلقے کی خدمت کریں گے عوام کی خدمت کریں گے اور اب عوام کی ہی حماج سے وہ یہ حلقہ جیتے ہیں پی پی دس چکری سے انہوں نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے جو پرانے سیاستدان ہیں جو کہ مجھے ہوئے سیاستدان ہیں چودری نصار علی خان اور چودری آمیر افضال جیسے لوگوں کو انہوں نے شکست دی ہے اور یہ حلقہ ان کے نام رہا ہے پنجاب اسمبلی کی نشست پی پی دس چکری سے نون لیگی رہنما چودری نعیم ایجاز کامیاب ہو چکے ہیں غیر سرکاری غیر حتمی نتیجے کے مطابق انہوں نے واضح اکثریت سے فتح سمیٹی ہے چودری نعیم ایجاز پہلی مرتبہ الیکشن لڑے اور پرانے سیاستدانوں چودری نصار اور چودری آمیر افضال کو شکست دی ہے پنجاب اسمبلی کی نشست پی پی دس چکری سے نون لیگی رہنما چودری نعیم ایجاز کامیاب ہو چکے ہیں غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجے کے مطابق انہوں نے واضح اکثریت سے فتح سمیٹی ہے جبکہ چودری نعیم ایجاز پہلی مرتبہ الیکشن لڑے اور ان کے مدے مقابل پرانے سیاستدان تھے جن میں چودری نصار اور چودری آمیر افضال ہیں جنہیں چودری نعیم ایجاز نے شکست دی ہے چودری نعیم ایجاز نے ایک جاندار کیمپین چلائی اور عوام کی خدمت کی اور عوام سے وعدہ کیا کہ الیکٹ ہونے کے بعد بھی وہ عوام کی خدمت کریں گے جس کے بعد عوام نے اس خدمت کا صلاح دیتے ہوئے انہیں جتوا دیا ہے پنجاب اسمبلی کی نشیز پی پی دس چکری سے نون نیگی راہنما چودری نعیم ایجاز کامیاب ہو چکے ہیں اسی پر ہی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں منصور ستی منصور بتائیے گا اس جیت کے بارے میں یہ بلکہ پاکستان مسلیق کے نمائبی ہیں اور پہل گفہ جنہیں الیکشن دا لیا وہ پی پی دس سے جو سیٹ ہے وہ کامیاب ہو چکے ہیں یہ پاکستان مسلیق نون جو ہے پی پی دس سے جو ہے یہ پیش نے اچھی جی کی ہے پائی اس کی ابھی تک جو ہے دو ستیس پولنگ سٹیشن سے جس میں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق جو ہے وہ چودری نعیم ایجاز جو ہے وہ پیش حلقے سے کامیاب ہو چکے ہیں دو لاکھ پچھتر ہزار اس کی ووٹ تھی دو لاکھ پچھتر ہزار تین سو زائر اس کی ووٹ تھی اس پر دو ستیس پولنگ سٹیشنز بنائے تھے رات گے تک اس کے پولنگ سٹیشنز کا حضرت آتا رہا اور اب غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق جو دن نعیم ایجاز جو ہیں وہ اب کامیاب ہو چکے ہیں ان کی کامیابی پہ یہاں پہ جو ان کا مرکزی الیکشن آفیس ہے وہاں پہ اب کارکنان جمع ہونا شروع ہو چکے ہیں اور جیسے کیونکہ رات گے تک کافی انتظار کرتے رہے کارکنان اور ان کی جو سپورٹرز ہیں ان کے زلٹ آئے لیکن کافی حد تک یہ زلٹ جو ہے تھا وہ تاخیر کا شکار رہے ہیں منصور ستی یہ بتائی گا کہ خاصی واضح اکثریت حاصل کی ہے کتنا مارجن رہا ہے دیگر جو امیدواران تھے ان کے ساتھ باکستان مسلم لیک کیونکہ یہاں پہ ان کے مقابلے میں سابقہ وزیر داخلہ چوزی نصار علی خان بھی تھے اور اسی طرح جو ازاد امیدوار تھے وہ بھی اس میں حصہ لے رہے تھے اور یہاں پہ کیونکہ اسی حلقے سے امیدوار تھے تو انہوں نے دونوں امیدواروں سے واضح اکثریت لی ہے چوزی نصار علی خان کو بھی شکست دی ہے اور اسی طرح انہوں نے جو ازاد امیدواران تھے ان کو بھی شکست دی ہے جس کی وجہ سے جو چوڑی نائم اجاز ہیں وہ یہاں سے واضح اکسکت سے جیتے ہیں غیر عطمی اور غیر فرکاری نتیجے کے مطابق چوڑی نائم اجاز ہیں وہ باری مارجن سے انہوں نے یہ پی پی دس کی جو سیٹ ہے یہ کامیابی سے حاصل کیا اور چوڑی نائم اجاز جو ہیں جو پہلی دفعہ انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا نوجوان قیادت ہیں اور اس حوالے سے یہاں پہ جو چکری چونترا اور یہ جو انیس ویلین کونسور پر مشتمل یہ علاقہ تھا پی پی دس کا اور انہوں نے کیونکہ ان کے لوگ بوچانے والے تھے ان کو دوستوں نے پاہیے گزشتہ پینتیس سال سے پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ وبستہ تھے اور اپنی جماعت کے ساتھ ان کی وبست کی تھی اس کے بعد انہوں نے ان کے دوستوں نے ان کے جو اہل خانہ ہیں جو ان کے قریبی رفقہ ہیں انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن میں کنٹرسٹ کریں کیونکہ یہاں سے جو صاحب کا جو امیدوار یا نمائندے جو ہوتے تھے وہ پارٹی ان کو خیر آباد کیا اور خیر آباد کرنے کے بعد دوہزار اٹھارہ سے پارٹی کی یہاں پہ پاکستان مسلمی کو یجیا اور سارے کارکنوں کو کرنے والے بڑا کام کیا انہوں نے اور اسی وجہ سے جیت ان کے نام رہی ہے منصور یہ بتائے گا کہ کچھ ریزلٹس تاخیر کا شکار رہے ایم ایس کا کچھ مسئلہ آ گیا تاتل رہا اس کی وجہ سے بھی تشویش لوگوں میں رہی ایون کے جو امیدواران تھے وہ بھی خاصے پریشان رہے تو اب جب کے ریزلٹس سامنے آ چکے ہیں اب گہمہ گہمی کیسی ہے یہاں پر دیکھیں گہمہ گہمی تو رات سے ہی یہاں پہ جیسے ہی پولنگ ختم ہوئی اور گنتی کا آزاز شروع ہوا تو کافی گہمہ گہمی تھی لیکن کیونکہ رات دو بجے تک یہاں پہ کارکنان جو ہے وہ جیشن مناتے رہے لیکن اس کے بعد جیسے ریٹ رکے جب بالکل ریٹ مختلف پولنگ سٹیشنز کا وہ نتائج ان کے ریجب رک گئے تو یہاں پہ مختلف قسم کی جو ہے وہ پرشانی کا لائک ہوگی کہ یہ جو پولنگ جو ملخصہ پولیس سٹیشنز ہیں ان کے ریٹ رکنے کی وجہ کیا کیونکہ سینگنلز بھی موبائل سروسز بھی موتل تھی جس کے وجہ سے کافی مجھواروں کے ساتھ ساتھ جو ووٹر اور سپورٹر ہیں وہ بھی کافی مشکلات کا سامنا تھا لیکن اس کے بعد جیسے جیسے جو پولنگ سٹیشنز کے ریٹ آر آفیس اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جانب سے جانب ہی ہوتے رہے تو اب جو ہے کیونکہ واضح اکسیلیت سے جو دی بھی جا جو ہے وہ جیتے ہیں اور ہلکہ پی پی دس سے کافی اب جو ہے اب ان کے کارکنان جو ہیں مختلف علاقوں سے وہ مرکزی الیکشن آفیس پہنچیں گے جہاں پہ بقائدہ طور پر جیشن کا اتمام کیا جائے گا کیونکہ چوہدری نائم اجاز جو ہیں وہ نوجوان قیادت ہیں اور انہوں نے یہاں سے سابقہ وزیر وفاقی وزیر داخلہ چوہدری نصار علی خان کو شکست دی ہے اور ساتھ ازاد امیدوار جو ہیں ان کو بھی شکست دی ہے جس کی وجہ سے یہ پاکستان مسلمی قنون ٹھیک ہے چوہدری نائم اجاز نے پہلی دفعہ الیکشن کنٹیسٹ کیا اور فتح سمیٹی اس الیکشن میں اور غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجے کے مطابق انہوں نے واضح اکثریت سے فتح سمیٹی ہے جبکہ ان کے مدے مقابل منچے ہوئے سیاستدان تھے جن میں چوہدری نصار اور چوہدری آمیر افضال کا نام شامل ہے ایک اچھی جیت ہے نوجوان قیادت ہے جو کہ سامنے آنی چاہیے ہم کیمپین کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں چوہدری نائم اجاز کی انہوں نے عوامی کیمپین کی عوام کے درمیان رہے